ویلکم بکٹی بریک اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ٹی بریک آپ کا لکمان سلمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویورز آپ لوگوں کا آج بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہے وہ میں حل کرنے جا رہا ہوں جی بلکل بہت ہی بڑا مسئلہ آپ کا حل کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ سوچ میں پڑے ہوں گے کہ وہ کیسا ہمارا مسئلہ ہے جو کہ میں آپ کا حل کر دوں گا اور وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے آپ پاکستان کے اندر کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اوڈ سیز پاکستان میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ میں حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ووٹ کس کو دیں ووٹ کس کو دیں یہ مسئلہ یہ میں آپ لوگوں کا حل کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کرتا جاتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں چینل کی سبسکرپشن ہم نے جو اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ سو ویڈیو کے لیے سیٹ کیا تھا ابھی ہماری تقریباً ایک سو چالیس کے قریب ویڈیو ہونے والی ہیں پھر جا کے وہ والا ٹارگٹ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس میں بہت ساری وجہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہے ہم آپ لوگ کے ساتھ اس طرح اچھے طریقے سے رابط میں نہیں رہے کہ آپ لوگ ہم سے کہلیں کہ متاثر ہو کے یا اثر انداز ہو کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لیکن آئندہ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اس میں جلدی جو ہے وہ پہنچ سکیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد بھی درکار ہے چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں پھر بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ووٹ کس کو دیں اور کیسے دیں اصل یہ ایشو ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے کس طرح آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ اپنا سوچیں سب سے پہلے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے اہر کس وجہ سے دیں گے نون لیگ کو دیں گے اہر کس وجہ سے دیں گے پی 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 کو دیں گے اہر کس وجہ سے دیں گے جے آئی کو دیں گے جے یو آئی کو دیں گے یا کسی بھی ازاد امیدوار کو دیں گے اگر کس وجہ سے دیں گے اس وجہ کا آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک حقہ بنانا ہے کہ کس وجہ سے ہم دے رہے ہیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں عمران حان کو ووٹ دے رہے ہیں کیا سوچ کے ووٹ دیں گے کیا سوچ کے ووٹ دیں گے وہ بہت پاپولر ہے وہ انٹری اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیں حصی میں انٹری اسٹیبلشمنٹ چلتا رہا ہے یا نہیں چلتا رہا آپ نونلی کو ووٹ دیں گے کیا سوچ کے ووٹ دیں گے کہ اس نے میٹرو بنائی تھی اس نے موٹروے بنائی تھی یا اور کیا سوچ کے ووٹ دیں گے یا آپ پیپی کو ووٹ دیں گے کیا سوچ کے ووٹ دیں گے وہ تنہائیں بڑھا دیتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ سرکاری ملازمین کی موجہ لگ جاتی ہیں کیا سوچیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سوچ رکھنے کے لیے بہت آسانی پیدا کر دوں گا اور یہ ساری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں چلیں بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کس بنیاد پہ دینا ہے سب سے پہلی بنیاد اگر تو آپ مذہبی ہیں تو پھر دیکھیں کہ مذہب پسند جماعت کون سی ہو سکتی ہے اگر تو آپ مذہبی نہیں ہیں تو پھر سوچیں کہ آپ کے مطابق کون سی جماعت ہو سکتی ہے میں مذہبی ہوں میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں اقتدار میں آئیں لیکن میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ بھی یہی سوچیں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں لیکن یہ ضرور میں آپ کو بار بار کہہ سکتا ہوں کہ اپنا ووٹ زیادہ نیاک کیلئے گا ضرور بائی نکلئے گا اور بائی نکل کے ووٹڈ ڈالیے گا چاہے وہ آپ کسی سیکولر پارٹی کو ووٹ دیں یا آپ کسی گئر مسلم پارٹی کو ووٹ دیں وہ آپ کی مرضی ہے گئر مسلم کانڈیڈٹ کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے اچھا دوسری بات آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں صرف یہ کہتا ہوں اگر تو مذہبی جماعتوں میں آپ نے ووٹ دینا ہے تو مذہبی جماعتوں کا منشور منفیسٹو دیکھئے گا کہ وہ کیا ہے اس کے مطابق ووٹ دیجئے گا پھر مذہبی جماعتوں میں آپ یہ کاؤنٹ کیجئے گا ان کی تھوڑی سی حصی دیکھئے گا کہ دیکھیں اگر یہ فلا مسئلہ آئے گا مذہبی لحاظ سے تو کون سی ایسی جماعت ہوگی جو صحیح طور پر اسلامی اقدار کے مطابق اس کا دفاع کر سکے گی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی یا کون سی ایسی ہوگی جو بالکل جو ہے وہ جس طرف اس کو موڑا جائے گا اس طرف موڑ جائے گی چاہے وہ کسی پیسے کے زور پر موڑا جائے چاہے وہ ڈنڈے کے زور پر موڑا جائے یہ ساری چیزیں آپ دیکھئے گا یا کسی پریشر کے زور پر موڑا جائے اس کے بعد اگر آپ سیکولر انداز سے موڑ دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھئے گا کہ دیکھیں جو بھی منشور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کیا وہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں یہ چیز بہت زیادہ سوچنے والی ہے کیونکہ دیکھیں حصی میں تو نہیں میں نے دیکھا کہ آج تک کہ جس پارٹی نے جو بھی منشور دیا ہو وہ سارے کا سارا اس کو پڑا کیا ہو اگر ہم پچھلی حکومت کی بات کریں پچھلی حکومت میں بات ہوئی تھی کہ پچاس لاکھ گھر دیے جائیں گے ایک کروڑ نوکریاں دی جائیں گی مل گئی تھی بتائیں نا مجھے پچاس لاکھ گھر بن گئے چلے کچھ گھر بنے بھی ہم مان لیتے ہیں نوکریاں ایک کروڑ مل گئیں یا جو پہلے سے نوکری آفتہ تھے ان کی نوکریاں چھڑا دی گئیں یہ کہہ کے کہ حکومتوں کا کام نوکریاں دینا نہیں ہوتا آپ لوگ بزنس کریں تو کیا بزنس کی راہیں کھول دی گئی تھی وہ ہموار کر دی گئی تھی یعنی کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی بھی منشور ایسا ہو کہ اس منشور کو پورا کیا جا سکا ہو تو یہ چیز سوچئے گا مثال کے توڑ کے اوپر آج کل ہر پارٹی تقریبا یہ کہنے پہ بزد ہے کہ وہ جی سو یونٹ دو سو یونٹ تین سو یونٹ بجلی کے فری دیں گے ہر گھر میں آپ دیکھیں ابھی فری نہیں ہے ہر کوئی بیل ادا کر رہا ہے کتنے کا یونٹ ہے پچاس سے ساٹھ روپے کا یونٹ ہے بیلی کا میں کس کی بات کر رہا ہوں پچاس سے ساٹھ روپے یونٹ کی میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا بل نارمل ہے جس کا بل نارمل نہیں ہے اس کا بل جو ہے وہ سلیبیں کراس کرتا کرتا زیادہ ہو گیا ہے اس کا یونٹ تو ستر تک چلا جاتا ہے پھر کمرشل یونٹ دیکھیں کمرشل یونٹ کتنے کا ہے ابھی فری نہیں ہے تو یہ حال ہے تو کیا یہ قابل عمل بات ہے کہ کوئی جماعت آپ کو سو یونٹ دو سو یونٹ تین سو یونٹ بیلی فری دے سکے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے کیسے لالی پاپ دیا جا رہا ہے ابھی دیکھیں ایم ایف سے آپ کرزے لیتے ہیں کس بنیاد پر لیتے ہیں کوئی شرائط تیہ ہوتی ہے یا نہیں تیہ ہوتی اب وہ جو شرائط تیہ ہوتی ہیں کیا وہ حکومتیں آنے سے شرائط بدل جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں آپ کی نگران حکومت آپ کے نگران وزیراعظم جس جگہ بھی جاتے ہیں جا کے یہی گرنٹی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حکومت تو بدلنے لگے ہیں آپ کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ نہیں بدلے جائیں گے کیوں وہ کہتے ہیں اگر یہ بدلے گے تو پھر ایسا ہے کہ ہم وہی نہیں کرتے ہیلپ بھی نہیں کرتے آپ لوگ کی کہ آپ لوگ کروا سکیں ووٹنگ کروا سکیں پولنگ کروا سکیں پھر آپ ہی ہمارے ساتھ چلتے رہے تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے اس لیے جب بھی ووٹ کاسٹ کرنے جائے بیٹھ کے سیانے آدمی تیزیہ نگار بڑے سینئر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں دو دفعہ سوچیں بلکہ میں آپ کو مشرہ دیتا ہوں دو دفعہ سوچنے کے بعد دو دفعہ پھر سے سوچئے گا کہ ہم نے سوچ کے کس کو ووٹ دینا ہے ہاں اگر تو دینا ہی برادری کی بنیاد کے اوپر ہے پھر تو بات ہی ہتم ہوگی اگر تو دینا ہی شہسیت پرستی کی بنیاد کے اوپر ہے پھر بھی بات ہتم ہوگی اگر تو دینا ہے اکل سے سوچ کے یعنی کہ کون آپ کے لئے فائدہ ماند ہوگا پھر اس میں دو چیزیں پیچھے آتی ہیں وہ چیزیں یہ پیچھے آتی ہیں مذہب پسند اور سیکلر پارٹیز اب مذہب پسند کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں پھر مذہبی جماعتوں میں پھر سکروٹنک کی جئے گا کہ کون سی مذہبی جماعت ہماری نمائدہ ہو سکتی ہے یا اگر سکروٹنک کر کے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلان جماعت تو ہماری نمائدہ تھی لیکن ہمارے حلقے میں اس نے فلان کو سپورٹ کیا ہوا ہے تو پھر اس کو ووڈ کر دیجئے گا لیکن اگر پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دینا ہی نہیں مذہبی بنیاد کے اوپر سیکلر بنیاد کے اوپر دینا ہے تو سیکلر بنیاد کے اوپر کیا دیکھیں گے صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ کی گلی کس نے بنا دی اس کو ووڈ دے دیں گے یا صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی سرک کس نے بنا دی اس کو ووڈ دے دیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ آپ کی سرک سے باہر نکل کے ایک چوک کے اوپر اشارہ تھا اس کے اوپر فلائی اوور بنا دیا اس کو دے دیں گے یا اگلے چوک کے اوپر انڈر پاس بنانا تھا اس کو دے دیں گے کیا یہ چیز سوچیں گے نہیں یہ نہ سوچئے گا ہدارہ ہدارہ یہ سوچئے گا کہ دیکھیں جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے اس نے جا کے ایک جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے تو اوورال کیا فائدے ہوں گے اوورال فائدوں میں ایک مثال میں نے آپ کے سامنے وہ بجلی کی دی ہے جو ہر کوئی چیخ چیخ کے گلے پھار پھار کے کہہ رہا ہے تو خود سے بھی سوچئے گا تھوڑا سا ذہن لگائیے گا گوگل کر لیجئے گا اب تو گوگل کا دور ہے گوگل کے ساتھ آپ ویکی پیڈیا پہ دیکھ لیے گا کہ ہسری میں یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد دیکھئے گا کہ کیا واقعی قابل عمل ہیں ایک بات تو یہ کہ ابھی تک دس دن رہ گئے ہیں دس دن میں ابھی تک کسی نے کھل کے اپنا کوئی منشور پیش ہی نہیں کیا آپ لوگ کے سامنے کہ آپ اس کے اوپر فیسر کر سکیں لیکن پھر بھی اگر ٹوٹا پھوٹا منشور ایک بات ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے مل جاتی ہے تو اسی کو دیکھ لیا کریں کہ اس میں قابل عمل کون سی ہے میرا حیال ہے ایڈیٹن فارم میں ابھی تک دو تین جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا منشور دیا ہے لیکن جو ریجسر جماعتیں جو ووٹوں کا حصہ لے رہی ہیں وہ ایک سو پچھتر سے زائد ہیں تو جب دو تین چار پانچ نے آپ کو اپنا منشور بتایا ایڈیٹن فارم میں جو کہ آپ کی جیب میں ہو سکتا پمفلٹ کے فارم میں ہو بھی تو اس کا مطلب ہے کہ باتیوں کا احسن ہی ہوگا ہوگا ضرور ہے یا نہیں اس کے بعد پھر ووٹ کی طرف جائے گا لیکن ووٹ ڈالیے گا ضرور اچھا پھر ادھر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک مولوی صاحب کی بات میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ووٹ ایک شہادت ہے بلکل شہادت ہے یہ سوچئے گا کہ آپ کے ووٹ ڈالنے کے بعد وہ جو اچھے کام کرے گا یا بڑے کام کرے گا اس میں آپ کی برابر کی حصہ داری ہوگی ٹھیک ہے تو برابر کی حصہ داری کو بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے اس کی طرف جائے گا چلیں میں جاتے ہوئے آپ کو ایک اور بات آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس کو ضرور ذہن میں رکھئے گا دیکھیں بات وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں ایک یہ ہے معاشرے میں عام طور پہ آج کل سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو ایک بات چلی ہوئی ہے کہ جی پانچ ہزار میں جو لوگ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں وہ بعد میں بیٹھے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عمر فاروق اور ابو بکر صدیق جیسا حکمران عطا فرما تو وہ اپنا ووٹ پانچ ہزار کا بیچ کیسے کرتے ہیں پہلی بات تو کچھ پراپگرنے ہیں بہت سارے پراپگرنے ہیں تھوڑے نہیں بہت سارے پراپگرنے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے پراپگرنے ہیں جی ٹھیک ہے سو میں دو فیصاد ہوگا تین فیصاد ہوگا لیکن زیادہ تار پراپگرنے ہیں کوئی بھی ووٹ اپنا بیچتا نہیں ہے آپ لوگ صرف حدرامی کرتے ہیں آپ لوگ صرف لیزی ہوتے ہیں آپ لوگ صرف سستی کہلی کا کرتے ہیں کہ آپ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے کوئی بھی ووٹ نہیں بیچتا میں سمجھتا ہوں کے اٹھانوے فیصاد ستانوے فیصاد یہ باتیں صرف پرابر کرنا ہے دو تین فیصاد ہو سکتا سچائی بھی ہو اس میں کہ کوئی بھی ووٹ نہیں بیٹھتا کوئی بھی نہیں بیٹھتا بس اڈرامی کرتے ہیں سستی کرتے ہیں قاہلی کا اشکار ہوتے ہیں لیزیپان دکھاتے ہیں اپنے گھر سے اٹھ کے نہیں جاتے ہو جا کے ووٹ نہیں کاس کرتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے ویسے مزاکن ایک بات میں آپ سے کیا بھی دیتا ہوں یار کون لوگ ہیں وہ جو پانچ ہزار میں ووٹ ہرید رہے ہیں میرا بھی ہرید لو میرا بھی وکوا دو گدر یار یہ ایک مزاک والی بات تھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے صرف سستی اور قاہلی ہے آپ لوگ سستی اور قائلی کا مظاہرہ کرتے ہیں سستی اور قائلی سے باہر نکلیں باہر نکل کے جائیں جا کے ووٹ کاسٹ کریں اور اس کو الیکٹ کریں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اقتدار میں آنا چاہیے پر آپ کے حق میں کچھ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو بیٹھنا چاہیے سینٹ میں اس کو بیٹھنا چاہیے جس کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں میری باتوں کو دھیان سے گوھر سے سمجھئے گا ضرور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر لیکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں بیل کے بٹن کو بھی ضرور آنکی دے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ملتے ہیں ڈی نئی ویڈیو میں بہت سا ہے اللہ کے اللہ حافظ